بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 25 اپریل 2020 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظرین اکرام ترک صدر رجب طیب اردگان کے خلاف اس وقت یورپ کی امریکہ کی سادشیں تیز ہو چکی ہیں ترکی کے خلاف 105 سال پرانا مقدمہ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہودیوں کو عیسائیوں کو قتل کیا گیا تھا لاکھوں عیسائی لاکھوں یہودی آرمینیا کے اندر ان کو قتل کا ڈالا تھا اس کا مقدمہ اوپن کیا جائے اور دنگان کو سزا دی جائے ترکی کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ممالک کا تو کیا آنے والے دینوں میں ترکی کے خلاف کوئی بڑی سادشیں رچائی جا رہی ہے کیا انیس سو پندرہ کی اندر واقعی آرمینی نسل کے جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو خلافت عثمانیہ کے زمانے میں قتل کیا گیا تھا یا پھر پانچ لاکھ سے زائے ترک مسلمانوں کو آرمینی نسل کے یہودی عیسائیوں نے قتل کیا تھا اتنے پرانے مقدمے کو اس وقت کیوں لانچ کیا گیا ہے کیوں اوپن کیا جا رہا ہے کیوں اردگان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا ترکی کے خلاف کوئی بڑی سادش آنے وردینوں میں ہونے جا رہی ہے ان ساری چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ حقائق کے ساتھ رکھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں دنیا بھر کی لیٹس اپ ڈیٹ معلوماتی ویڈیوز آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دنیا میں آگے یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہیں بہرحال آزی اکرام بات کر لیتے ہیں ترکی کی آپ جانتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان کو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں ترکی کا اقتدار ان کے پاس ہے جب سے ترکی میں رجب طیب اردگان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے ترکی اسلامائیدیشن کی طرف بڑھا ہے ترکی کے اندر اسلامی اقدار اور روایات کو فروغ ملا ہے ترکی کا دنیا کے اندر مقام بلند ہوا ہے رجب طیب اردگان نے ترکی کے اوپر جتنے کرزے تھے انہیں اٹھارا ہے بیرونی دواؤ اور بیرونی معاہدے جن کی وجہ سے ترکی شدید پریشانی میں تھا ایک طرح سے خلامی میں تھا ان سے رجب طیب اردگان نے نجات تلائی ہے اور آپ جانتے ہیں اسلامی دنیا کا اگر آج کوئی مضبوط ترین لیڈر ہے تو وہ رجب طیب اردگان ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان سے پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان محبت کرتے ہیں پھر رجب طیب اردگان کے کچھ ایسے کارنامے ہیں جن کو اسلامی تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان میں سے فلسطین کے مسلوم مسلمان بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی دوہزار چھے کے اندر مدد کرنا جب اسرائیل کے غاصب درندہ یہودی غزہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے اس وقت فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والا اکیلا تنہ تنہا اردوان تھا اور پھر شام کے پچاس لاکھ کے لگ بگے مہاجرین کی مسلمانوں کی کفالت کرنا اپنے ہاں پناہ دینا اور ان کے لیے دیکھ بال کا مناسب انتظام کرنا اردوان کا وہ کارنامہ ہے جسے اسلامی تاریخ کبھی نہیں بلا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کشمیر ہو بوسنیا ہو چیچنیا ہو یا پھر برما ہو اور اسی طرح سے افغانستان کے مظلوم مسلمان ہو شام اراک لیبیا یمن جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یورپ کے مسلمان جہاں یورپ کے اندر اسلام و فوبیا کے حوالے سے کمپین چلتی ہے اور دوان صفحہ اول میں کھڑے رہتے ہیں یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر تین چار بڑے جو دنیا کے بڑے لیڈر ہیں جن کو عالمی سیاست کے اندر ایک مضبوط حیثیت حاصل ہے ان میں سے ایک اردوان ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہوں یا پھر روسی صدر پیوٹن ہوں یا پھر فرانس کے صدر ایمانویل میکرون ہوں ان کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے چینی صدر کے بعد بھی تو دنیا کے چار جو ٹاپ کے صدر ہیں یا لیڈر سربراہ ہیں ان میں ایک طیب اردوان بھی ہیں بہرحال ازریکرام اردوان کے جو کارنامے ہیں اس وقت شام کے اندر کئی علاقوں پر ترکی کا کنٹول ہے ادلب پورا کا پورا ترکی کے کنٹول میں ہے لیویا کے اندر ترکی نے یورپ کے جو ازائم تھے امریکہ اور روس کے جو ازائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا ہے اپنی فوجیں رجب تیب اردوان نے لیویا پہنچائی اپنی فوجیں شام کے اندر پہنچائی اپنی فوجیں عراق کے ساتھ ملحقہ علاقوں پر پہنچائی کردستان بنانا چاہتے تھے یورپی اور مغربی طاقتیں ان کے ان ازائم کو روکا گریٹر اسائل کے سامنے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس وقت تیب اردوان ہیں وہ کار نامے ہیں اردوان کے جن کی وجہ سے یورپ اور امریکہ خوف زدہ ہیں کہ دوہزار تیس کا سال آنے والا ہے صرف اور صرف دو سال باقی رہ گئے ہیں ان دو دھائی سالوں کے بعد جب تیب اردوان ترکی کے اندر صدر رہے تو پھر یورپ پہ ترکی کا غلام بن جائے گا سو سال پہلے جو ایک ڈیمنٹ ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اب اردوان اور ترکی کے خلاف سادشیں اروج پر ہیں انیس سو پندرہ کے اندر آرمینیا جو ایک ملک ہے اس وقت دنیا کا جس کے مغرب میں ترکی ہے اور مشرق کے اندر آزربائیجان ہے جنوب میں ایران اور شمال کے اندر جورجیا کی سرحدیں ملتی ہیں آرمینی نسل کی آرمینی قوم کی نسل کشی ہوئی تھی انیس سو پندرہ کے اندر جس میں زیادہ تر یہودی اور عیسائی تھی ان کو خلافت اسمانیہ کے فوجیوں نے قتل کیا تھا لاکھوں فوجیوں نے قتل کیا تھا یہ الزام ہے یورپ کا اور امریکہ کا ٹرمپ نے تیسری مرتبہ چوبیس اپریل کو آرمینی نسل کے لوگ اچھوٹا اور منگھڑتے جو پروپیگنڈا ہے یہ ہر سال چوبیس اپریل ہو کیا جاتا ہے ٹرمپ نے پچھلے تین سال دو سال پہلے بھی اور اب بھی ترکی کو الزام دیا ہے کہ ترکی نے آرمینیوں کی نسل کشی کی تھی لہٰذا ان کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں امریکی صدر سابق امریکی صدر باراق ابامہ نے بھی یہی الزام آئیت کیا تھا لیکن ترکی کی وزارت خارجہ نے بقاعدہ اس کا رد پیش کیا ہے ترکی کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ انیس سو پندرہ کے اندر آرمینیوں کی خلافت عثمانیہ نے ترک فوجوں نے کوئی نسل کشی نہیں کی تھی بلکہ اس زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے پانچ لاکھ ترک مسلمانوں کو آرمینی مسلمانوں کو شہید کیا تھا آپ جانتے ہیں ناظرین کرام ماضی کے اندر خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے استعمالی طاقتوں نے کیا سادشیں کی اور اب بھی وہی سادشیں اروج پر ہیں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ نے نوے ملین سے زائد لوگوں کو عالمی جنگوں کی بھیر چڑھا دیا نوے ملین کا مطلب ہے ناظرین کرام نو کروڑ کے لنپک لوگوں کو اگر دنیا کے اندر دہشت گردی کا تناسب چک کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے یورپ ہوگا امریکہ ہوگا تو ان نو کروڑ لوگوں کی جو ہلاکت ہے اس کا مقدمہ یورپ اور امریکہ کے خلاف چلایا جانا چاہیے بارحال تیب اردگان کے ساتھ امت مسلمہ کی دعائیں ہیں اور ترکیہ کے ساتھ امت مسلمہ کی دعائیں ہیں یہی وجہ ہے ان کے قوم ان سے محبت کرتی ہے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ کامیابی سے اپنے حداف کو آگے بڑھا رہے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں آج کے لئے اتنہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ